ہائے گائز آج میں آپ کو سپیریٹ آف تسمانیہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز دکھاؤں گا ریسٹوران کیسے ہیں رومز کیسے ہیں اور یہ اندر سے دکھتا کیسے ہیں اس شپ کی جو سپیسیفیکیشنز ہیں یہ آپ آس کر کے دیکھ سکتے ہیں دو سو میٹر لمبا شپ ہے اس میں اٹھارہ سو لوگ آ سکتے ہیں تین سو ایک رومز ہیں اور ایٹ آورز کی جرنی ہے ہیلو گائز ہم نے اپنی گاڑی یہاں پار کیا اس طرح سے اس میں آپ کو ایک نمبر مل جاتا ہے اور ایک سمائیلی بھی اس میں لکھ دیتے ہیں اور یہ فارم فیل اپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے اور ہمارے پاس فوٹس این ویجیٹیبلز تھے تو آپ کا وہ الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ کرنا یہ فارم فیل اپ کرنا پڑتا ہے یہ آپ کا کار پارک سپیس ہے دو روز ہوتی ہیں اس میں ایک روز یہ فری رکھی جاتی ہے اور ہمارا یہ تھا پنک جو ہے وہ سٹے ہوئی تھا اور یہاں پر ایک روز فری رکھتے ہیں تاکہ وہ گاڑیاں نگل سکیں اب ہم آگئے ہیں سپیریٹ آف تسمانیا کے سب سے اونچے والے ڈیک پہ اور وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں سے ہم نے اپنی گاڑی انٹر کروائی تھی اور یہ شپ اس میں تھوڑا سا پیچھے تھا اور یہاں سے گاڑی یوں ٹرن لیتے ہوئے پھر شپ کے اندر انٹر کرتی ہیں یہاں پر جب گاڑیاں ویٹنگ کر رہی ہوتی ہیں تو کئی لوگوں کو یہ ایشیو ہوتے ہیں کہ ٹوائلٹس وغیرہ کیسے یوز کریں گے تو آپ ٹوائلٹس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں گاڑی جب پارگڈ ہوتی ہیں اور مومنٹ نہیں ہو رہا ہوتا اس بیچہ آپ کر سکتے ہیں ٹوائلٹس کو یوز اب ہم یہ سپیریڈ آف تسمانیہ میں آ چکے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ڈاک ہے جہاں سے ہمارا جو سفر ہے سپیریڈ آف تسمانیہ کا جہاں پر ہم نے اپنے گاڑی لوڑ کی تھی وہ شروع ہوا تھا اور یہ دیکھئے یہاں سے سٹی کا بیو بہت ہی سندر دکھائی دیتا ہے پوری کی پوری سٹی دکھائی دیتی ہے ہائی رائز بیلڈنگز دکھائی دیتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں یہ دیکھئے یہ ویسٹ گیٹ پریز دکھائی دے رہا ہے میں آپ لوگ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے ساتھ بائنکلر یا مونکلر لے کر کے آئیں جس سے کہ آپ اس جو سٹی کی ویو کا جو ہے وہ آنمد اٹھا سکیں کیونکہ یہ واقعی بہت ہی اچھا رگتا ہے سی میں آپ اندر کی طرف ہیں اور ساری بیلڈنگز پوری سٹی آپ کو یہاں سے دکھائی دے رہی ہیں پیار اوپر دیکھیں کتنے پیارے کلاوڈز ہیں جب ہم نے یہ سفر سوری کیا تھا تو ہمارا یہ ڈیٹ ویپ ہے اور اب ہمیں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آئلز ہیں شپ کے اندر جہاں پر ہمارا روم ہے اور اس طرح سے آئلز میں آپ کو یہ دور دکھیں گے اور ان میں روم نمبرز لکھے ہوتے ہیں یہ ہمارا روم ہے روم کے انٹری کے لیے آپ کے یہ کارٹ دیا جاتا ہے اس کو آپ انسرٹ کرتے ہیں جس سے یہ انلوک ہو جاتا ہے اس طرح سے اور اب آپ نے اس کو کھولا اور اب آپ اندر کا ویو دیکھیں گے یہ روم تھوڑا سا میسی ہو گیا ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نے بچے تھے انہوں نے یہ میسی کر دیا ہے ادروائز روم کی کنڈیشنز لینینز وگرہ اتنے اچھے طریقے سے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کسی تھری سٹار فور سٹار ہوتلز میں ہوں گے بہت ہی کلین بہت ہی اچھے یہ میرر ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا جو ہے یہ پوٹ ہول والا ہم نے روم لیا ہوا تھا تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پوٹ ہول سے آپ کو بہار کا سی ویو دیکھے گئے یہ دو بنگ بیڈز ہوتے ہیں ہمارا فور بیڈر والا جو یہ روم تھا تو اس میں یہ بنگ بیڈز ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس پوٹ ہول سے جو ہے کتنا اچھا ویو آپ کو بہار کا دیکھتے ہیں میں آپ کو ایڈوائز کروں گا جب بھی آپ دے ٹرپ میں جائیں تو پوٹ ہول والا ہی روم لیں کیونکہ اس سے آپ کو جو ویو جہاں وہ آپ انٹائر جرنی جو ہے وہ انجوائی کر پائیں گے کبھی کبھی چھوڑی چھوڑی شپس بھی آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو پوٹ ہولز میں آپ روم کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں انجوائی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو سی سکنیس بھی تھوڑی سی کم لگے گی اب یہ دیکھئے یہ ہیں ہینگرز لگے ہوئے ہیں ادھر پہ اور یہ ایک لیڈر دے رکھیں یہ لیڈر جو ہیں بہت اچھے سا انٹیکٹس بٹھاتی ہیں تاکہ یہ شی مومنٹ میں آواز نہ کریں اور یہ لیڈر جو ہیں یہ آپ کے بنگ بیڈز میں چلنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں اور تھوڑا سا اب میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر کس طرح سے یہاں کے ٹوائلٹس ہوتے ہیں بہت ہی نیٹ اینٹ ٹوائلٹس ہوتے ہیں یہ ان کا ٹوائلٹ ہے میرر ہے اس میں دے رکھا ہے ہین ٹاولز ہیں اور بہت ہی نیٹ اینٹ ٹوائلٹس ہوتا ہے اور اب یہ ہیں اندر شاور کا جو جگہ ہے یہ بھی بہت ہی نیٹ اینٹ ٹین ہے ہوت ان کولڈ شاور کے لیے اس پر پورے سپیس دے رکھی ہے ملہ پورے ٹیپس ہیں اور یہاں آپ کا ہینڈ ٹاولز آپ تانگ سکتے ہیں اندر جو ہیں آپ کو لیننس میں ٹاولز ہوگر سارے فیسیلیٹی دی جاتی ٹاولز ہوگر ابھی آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آن بورڈ اور آپ کے پاس سکویلٹ اور بیٹ شیٹ اور پیلوز ایفریٹنگ آپ کو اس میں دیجیتے دیتے ہیں اب آپ دے ٹریپ میں جا رہے ہیں تو یہ آپ کو ایک کٹلز دیتے ہیں جس سے کی ٹوٹل جو ہے ڈارکنس ہو جاتی اگر آپ اس کو اس طرح سے نیچے کر دیتے ہیں تو آپ کا روم جو ہے بلکل ڈارک ہو جائے گا تو بلکل یہ دے ٹائم کا سیلنگ ہے تو اگر آپ کو سونا ہے اور آپ کو ڈارک چاہیے روم میں تو آپ اس کو نیچے کر دیجئے اور آپ اپنے آرام سے یہ چھوٹی سی لائٹ دکھ رہی ہے آپ کو یہ ہے پرائیویسی کے لیے اگر کسی کو ریڈنگ کرنی ہے ڈارکنس میں بینہ کسی کو ڈسٹرک کیے تو آپ اس میں ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو میں باہر کا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم بہت لکھی تھے کہ ہمیں بہت کلیر ویدر ملا اور یہ ہے سنسیٹ سنسیٹ اس میں آپ کو اتنا کلیر نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن اس سے بہت ہی اچھا آرہا تھا سن کے سی سے ہم سنسیٹ جو ہے بہت کلیرلی دیکھ رہے تھے اور ابھی ہم باہر آگے ہیں شپ کے جو ڈیک ہے اس میں تو یہاں پر ہم کلین ایئر بریدن کر رہے ہیں بہت ہی اچھا آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ کو سی سکت میں سکر رہی ہے تو ایک بار بہار آجئے ریکلائنرز جیسے وہ دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ریکلائنرز ہوتے ہیں اور ریکلائنرز بھی بہت ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس کو آپ پورا ریکلائن کر سکتے ہیں پیچھے کی طرف اور اس میں آپ سو بھی سکتے ہیں جو سنگل ٹریپ کر رہے ہیں جن کو کیبن بک نہیں کرانی ہے تو وہ آپ کا ریکلائنرز اور یہ آگے کی طرف ہوتا ہے شب میں تو اس سے جو ہیں ویو بھی بہت اچھا آتا ہے یہ جو ہیں اس طرح سے اوپر اور نیچے جانے کے لیے آپ کے سیونت ایئر نائن ٹین فلور کے لیے یہ روم نمبر دے جو سٹیئرز ان کو کلرڈ کیا ہوا ہے کہ کس کلرڈ کیا ہونے چاہیے یہ انفرمیشن ہب ہے یہاں پر آپ کو اگر تسبانیا جا رہے ہیں تو آپ کو بکلٹس مل جائیں گی جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمیں وہاں پر کہاں کہاں کن کن پلیسز پر گھومنا ہے اور آپ اپنا پلان اس حساب سے جو ٹریپ جو پلان کر سکتے ہیں اور یہ فری آف کان سکتے ہیں تو یہاں سے آپ بکلٹس وغیرہ لے کر جا سکتے ہیں اور ایک انفرمیشن ہب اس طریقے سے بھی ہے جہاں پر آپ کچھ باوچر خرید سکتے ہیں اور لوگ سے باگ سکتے اب یہاں ایک ایک پارٹ آمیں آگئے ہیں یہ ہمارا ڈائنئن کے لئے یہ جو ہیں فوڈ بھی پروائید کراتے ہیں پر اس کے لئے چارج کرتے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں گا جب ہم گئے تھے تب ایڈلٹس سوڈی سیون ڈالرز کا چارج کرتے تھے ایک پلیٹ کا اور کٹس کا فری تھا تو اس طرح سے ان در کچن ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لوگ سر کرتے ہیں ایک پلیٹ ہوتی ہے اس میں آپ کتنا بھی فوڈ جتنا کھانا ہے اندر جو آئی پڑھتے ہیں اور باہر بیٹھ کر کے آپ کھاتے ہیں جو آپ دکھا دوں پڑھ جائے گی یہ آپ کا menu ہے پاوس کر کے آپ اس سمیے پرائیز دیکھ سکتے ہیں پرائیز کے لئے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں پرائیز وہی ہیں جو آپ کو بہار ریسٹورانٹ میں ملتے ہیں وہی پرائیز شپ میں بھی ہیں تو اس کا یہ سب سے اچھی چیز ہے اب یہ آپ دیکھ ہم دیک میں آگئے ہیں باہر کی طرف اور یہ دیکھیں یہ اگر میں دکھاؤں یہ اوپر کی طرف بہت بڑی بڑی بوٹ ہیں ایسی چار بوٹ ہیں شپ میں اس طرف اور اس طرف امرجنسی کنڈیشن میں آپ شپ پریو میمبر اپنے کسٹمر کو ان بوٹ کے طرف یہ بہت بڑی بڑی بوٹ ہیں اور چھوڑی چھوڑی بوٹ بھی ہیں جس میں آپ جو ہے ایر فیل اپ کر بھی ان کو ان فیلیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو بہت بڑی 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 تو کافی نمبر اف پیپل آ سکتے ہیں رسکیو یہاں پر آپ کو جو ہے لائف جیکٹ مل جائیں گی جیسے اس میں ایٹی لائف جیکٹ تھی اب یہ اندر سینیما بھی ہیں ان کے دو سینیما ہیں ون این ٹو ان کی capacity 40 to 50 پی پی ہوتی ہے اگر بچے ہیں تو آپ جو ہیں میں ایڈوائز کروں گا کی سینیما اور یہ سیٹنگ ارینجمنٹ دے رکھا تو نیر 40 to 50 پی 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 سینیما اور اب میں آپ دکھاتا ہوں یہ جب ہم آن دا وی بیک تھے تو ہم بینہ پورٹ خول کا روم لیا گا تھا تو یہ اس طرح سے کنڈیشن ہے اور آپ دیکھ سکتے جو L شیپ میں بنے ہوئے ہیں دو نیچے دو اوپر بہت ہی نیت and clean with towels linens and pillows and quilt اور یہ جو نیچے ہے space ہے اس میں آپ لگیج بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ جو اورنج کلر کی چیز یہ جو دکھ رہی ہے یہ ہیں آپ کی life jacket جو جو میں آپ کو use کر نہیں ہوتی ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں تو یہ سیفٹی پرپوز کے لیے یہ شپ بہت اچھا بنایا گیا ہے اور عموم سارے شپ میں لیے لیڈر دے رکھا ہے اور اس کو آپ جانے کے لیے تو سکتے اور اس میں بھی آپ کو جو ہے اٹیس جو پہلے والے میں روم میں تھا وہ ایسا ہی اس میں بھی دیا ہے یہ دیکھئے اور یہ شاور روم دے رکھا ہے جو hot and cold water ہے اس میں کنیشن ہیں اور بہت کمپیکٹ ہے تھوڑا سا لیکن بہت ہی اچھا بہت ساف سترا از ایس 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 میں آپ کو کچھ ایمپورٹن انفرمیشن بھی دوں گا تو اس کے لئے آپ میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہی ہے اور یہ جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دے رکھی ہے لینیار کے بارے میں انفرمیشن دے رکھی ہے جو بھی ہوتا ہے جس وہ ٹریس آؤٹ کر سکتے شپ سے باہر نہ جائے یہ ہینگر ہیں اور وہ سامنے آپ کو میرر دکھ رہا ہے اور یہ ہے کیڈز کا انٹرٹینمنٹ ایریا اس نے دیکھیا ٹی وی لگی ہوئی ہیں ٹی وی میں جو ہیں گیمز بھی ہوتے ہیں تو ساتھ یہ تھی چاندنی رات تھی تو ہمیں جو ہے سن جو مون کا ریفریکشن دیکھے کتما اچھا لگ رہا ہے پانی کے اندر اور تھوڑے دیر تک تو ہم بہار ہی بیٹے تھے نیر لی ہاف آور کے لیے کیونکہ یہ جو view ہے اس کا enjoyment ہے وہ آپ بہار بیٹھ کر ہی لے سکتے بٹ یا definitely time کا بھی آپ کو دھیان رٹھنا ہوگا کہ کس time پر آپ واپس آرہے ہے جو moon جو ہے اس کا ریفریکشن کتنا بڑی آرہا